اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جو نماز ہیں نفل نمازوں میں سے الصلاة بعد الوضو تحیت الوضو اس کو کہا جاتا ہے نماز صلاة تحیت الوضو وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں اور یہ دن اور رات کسی بھی وقت جب بھی آپ وضو کرتے ہیں وضو کے فوراً بعد دو رکعات آپ نفل پڑھ سکتے ہیں جس کو تحیت الوضو کہا گیا اس سلسلے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قید دن راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہو قال لبلال اند صلاة الصبح یا بلال اخبرنی بارجا عمل املته في الاسلام فانی سمعت دفن عليک بين يدي في الجنہ قال ما املت عملا ارجا عندي انی لما تطهر طهوراً في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما کتب لي ان اصلي اس روایت میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز سے مراد فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معزن تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لئے کافی قربانی دی ہیں بڑی قربانیوں کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا تو دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی مکہ میں آپ کو لٹایا جاتا گرم فتروں میں مکہ کی گرم راستوں میں جہون کو گھسیڑا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ کفر کا اخرار کرلو کفر کا اخرار کرلو اتنا حسین عمل اتنا عمدہ عمل آپ کا وہ تھا کہ زیادہ امید ہونی چاہے تھا اتنی بڑی قربانی آپ نے دی کہ اس کے بدلے آپ کو جنت ملتی لیکن یہاں غور کریں اس لئے علماء کہتے ہیں یہ چھوٹا سا عمل دیکھیں حمل اتنا بڑا نہیں ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے نبی صاحب کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئیں جی اور بڑی بڑی قربانی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں پنج وقتہ نماضوں کی آزان دینا برابر پابندی کے ساتھ کبھی ناغہ آپ نے نہیں کیا اتنی پابندی یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صاحب نے ایک مردمہ ان سے کہا اخبرنی بی ارجع عمل امیلتہو فی الاسلام کہاں کہ اے بلال بتاؤ اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر تمہیں اللہ سے بہت بڑی امید ہونی چاہیے پھر آپ نے وضاحت کی کہاں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی تمہارے خدموں کی آواز میں نے سنی ہے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے تو بتاؤ تم نے زندگی میں اسلام لانے کے بعد وہ کون سا بہترین عمل کیا کہ اللہ کو تمہارا وہ عمل پسند آیا اور اس کی وجہ سے تمہیں بھی امید ہے اللہ کی ازاعت سے کہ اللہ تعالی اس عمل کی بنیاد پر تمہیں جنت عطا فرمائے گا تو دیکھیں بلال رضی اللہ تعالی نے کیا کہاں کہاں مَا أَمِلْتُ عَمَلًا عَرْجَ عِنْدِم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا نہیں جو میں نے کیا ہے سوائے اتنا ہے کہ دن اور رات میں جب کبھی بھی میں وضو کرتا ہوں جب کبھی بھی صبح ہو دو پہر ہو شام ہو جب کبھی میں نے وضو کیا تو میں نے وضو کے بعد دو رکعات نفل ادا کی دو رکعات میں نے نفل نماز ادا کی ہیں اور کیسا کہاں اللہ صلیت بذالک تہوری مَا کُتِبَ لِيْا عَنُسَلِّ کم سے کم دو رکعات آپ نے کہاں جتنا اللہ نے جاہاں مجھے توفیق دی میری استعداد تھی میرے اندر نشات اور جستی تھی میں نے دو رکعات ضرور میں نے ادا کی یا جتنی طاقت اللہ نے دی ہیں میں نے ہر وضو کرنے کے بعد دو رکعات میں نے نفل ادا کی اللہ اکبر تو دیگر روایت میں اشارہ ہے کہ یہی اللہ کی نبی صلیت نے اشارہ کیا یہی تمہارا عمل ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالی نے جو ہے تمہیں جنت ادا فرمائی اللہ اکبر میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کبھی کسی عمل کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہے وہ چھوٹا ہی عمل ہو چھوٹا ہی کتنا عمل ہو پتہ نہیں ہماری کون سے عدا ہماری کون سے عبادت ہماری کون سے نیکی ہمارا کون سے سلوک اور ہمارا کون سے وہ اخلاقی و آدابی آداب جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں پتہ نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہو چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو اس لئے احادیث میں بہت سارے واقعات بہت سارے واقعات ہیں ایک کتے کو پانی پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت عطا کی ایک زانیہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کو جنت عطا کیا زانیہ فاہشہ تھی اور اللہ کے نبی ساتھ مواقعہ بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا وقت شک جو راستے میں جا رہا تھا درخت کے ایک تہنی جو ہے ایک بڑی ڈالی جو ہے راستے میں پڑی تھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس نے یہ سوچا کہ لوگوں کو تکلیف ہو گئی اس کو ہٹا دیا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی اس لئے اللہ کے نبی ساتھ نے کہا دوسری روایت میں دون الفاظ آئے ہیں کہ تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو گرشے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو ملاخات کرتے وقت مسکراتے ہوئے ملو یہ عمل بھی صدقہ ہے نیکی ہے تو ہمارا کوئی عمل ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سو عمل ہیں جو پسند آ جائیں ہمیشہ ہمیں کوشش کرنا چاہیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیں چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو نہ چھوڑیں اس کو نہ چھوڑیں ثواب کی نیے سے اس کو کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے سا عمل جو ہمیں ایسے کئی واقعات ہیں میرے پاس اس کا وقت نہیں ورنہ بھئی اور بہت سارے واقعات ہیں سلاف کے بتاتا برحال یہ دوسری جو ہیں دیگر نوافع میں دوسری نماز دوسری نماز